جماعت اسلامی کراچی کی روایت رہی ہے کہ وہ ہر سال تواتر کے ساتھ صحافیوں کے عزاز میں ایک عام پارٹی کا انعقاد کرتی ہے جب عام کا سیزن پیک پر ہوتا ہے تین سال کے وقفے کے بعد جو کووٹ کا وقفہ تھا اس سے پہلے بھی ہر سال عام پارٹی منقض ہوتی رہی اور تین سال کے وقفے کے بعد اس سال اس عام پارٹی کا انعقاد کیا گیا ہے میں اس وقت کراچی کے ایک مقامی ہال میں ایک مقامی بینکوٹ میں موجود ہوں جہاں اس عام پارٹی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ہم آپ کو قریب سے یہاں پر کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں یہاں پر مناظر کچھ دکھاتے ہیں کراچی کے سینئر موسک اور کچھ جنئر صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون یہاں پر آیا ہوا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں یہاں پر لوگوں سے اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان صاحب بھی تقریب میں چشریف لا چکے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے کیسے ملاقات کر رہے ہیں تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا جس کے بعد افتتاہی کلمات ادا کرتے ہوئے سیکریکٹری اطلاعات جماعت اسلامی کراچی زاہد اسکری نے تمام شرکہ کو خوش آمدید کہا تقریب کے شرکہ سے نو منتخب صدر کراچی پرس کلپ سعید سربازی نے بھی خطاب کیا اس مینگو پارٹی میں جو ہمیشہ جماعت اسلامی کی ایک روایت رہی ہے کراچی شہر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی اس طرح جو ہے اور جس طرح کہ انہوں نے آج قراردادیں جو یہاں پر لے کے آئے ہیں پھلی طور پر ان قراردادوں کا مطلب کراچی پرس کلپ جو ہے ان کو انڈورز کرتی ہے جس میں صحافیوں کی رائٹس یا جس طرح سے ان کو غائب کیا جانا یا جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو سینسرشپ ہے اس پہ بھی جماعت اسلامی کی اس جو قرارداد ہے اس کی امبرپور کراچی پرس کلپ حمایت کرتی ہے اس مینگو پارٹی میں سابق صدر پرس کلپ بھی شریک ہوئے را ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج اس مینگو پارٹی میں جماعت اسلامی کی جو سالہ جس کا آغاز محترم پروفیسر غفور احمد صاحب نے کیا تھا وہ سلسلہ بھی بھی چلنا لیکن بیچ میں تین چار سال کا ایک وقفہ آیا تھا تو اس پہ عافظ نعیم صاحب سے شکوا بھی کیا گیا تھا فرمائش بھی کی تھی دوستوں نے کہ بھئی آپ اس جو روایت ہے اس کو بال کریں تو آج یہ رکھا ہے انہوں نے سینئر صحافی فیض اللہ خان نے بھی تقریب کو خوبص رہا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ عام پارٹی ہوتی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے صحافیوں کے لیے ایک اچھی روایت ہے کیونکہ ایک تو نہ صرف عام کھانے کا موقع ملتا ہے بلکہ تمام صحافی اس میں آتے ہیں بڑی تعداد میں صحافی آتے ہیں تو لوگوں سے ملاقات کرنے میل ملاب کا موقع ملتا ہے ایک دوسری ایک کی ہے کہال احوال جاننے کا موقع ملتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بہترین کاوش ہے اور صحافیوں کے اس کے انتظار رہتا ہے اس روایتی مینگو پارٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی عامد الرحمان کا کہنا تھا کہ دیکھیں تقریب ملاقات کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جتنے بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں صحافی چونکہ ذرا مصروف ہوتے ہیں ان کو گھر والوں کو بھی ٹائم دینے کا وقت نہیں ملتا تو آپس کی گیدرنگ تو بہت ایک مشکل سوائے آتا ہے تو یہ تقریب ملاقات چاہے وہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں عام پارٹی جماعت اسلامی کے بڑی مشہور ہے روایتی ہے کہ اس پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ملنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے دکھڑے سننے کا موقع ملتا ہے کچھ خوشی خبریں بھی ملتے ہیں زیادہ کافی عرصے بعد ملتے ہیں اسی طرح اسلامی جمعہ طلبہ کی حلیم پارٹی بڑی مشہور تھی وہ ہوتی رہی ہے تو یہ دوسرے سے بیٹھنے کا موقع ہے گپ شپ کرنے کا موقع ہے چاہے وہ آپس میں بیٹھنے کا ہو چاہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت سے ملنے کا موقع ہو کیونکہ اس میں نرم کرم دونوں طرح کی گفتگوز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ اچھی ایک تقریب ہے ماضی میں ہوتی رہی ہے صرف عام نہیں کھا جاتے کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے کچھ بحث مباعثہ بھی ہوتا ہے آپس میں اور ملقات بھی ہوتی ہے اس تقریب میں مختلف بڑے چینلز کے ڈائریکٹرز بیورو چیفز اینکرز کالم نگار ایڈیٹر اخبارات نیوز ایڈیٹرز ہر شعبہ زندگی کے رپورٹرز فوٹوگرافرز اور کیمرمن کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز اور تمام صحافتی تنظیموں کے اہدے داران نے بھی شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے شرکت سے خطاب کیا انہوں نے تمام صحافیوں کے آمد کا شکری آدھا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ آزادی رائے ظاہرے ایک ڈسپلن ضرور مانتی ہے لیکن ڈسپلن کے نام پر اس رائے کو ہی پابل کر دیا جائے اس کی آزادی کو سلک کر لیا جائے یہ کسی صورت میں بھی پابل کبول نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس پر آواز ملن کریں اور صحافت کا اور صحافیوں کا اور شعبہ صحافت کا اور پریس کلنگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان دنیا دی ایشیوز کو ٹیک اپ کریں تو آزادی اظہار جس کا ایک ذابقہ ہمارے قانون میں ہمارے دسکور میں ہمارے آئین میں موجود ہے اس کو تو فالو کرنا اور کروانا سب کی ذمہ داری ہے لیکن آئین سے ماورہ ہو کر قانون اس لیے بنایا جائے کہ اپنی مرضی کی بات سننی ہے اپنی مرضی کی بات کرنی ہے اور اپنی مرضی سے پورے نظام کو چلانا ہے تو انسانوں کی مرضی تو انسانوں کے اوپر یہ کسی بھی طور پر قابل کبول نہیں ہو سکتی اس لیے سب کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے سب کو بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے اور اس پر جو بھی تدخل کسی بھی حکومت کی طرف سے لگے گی ہمیں اس کی مزائمت کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ ہر طرف زبو حالی ہے لیکن اشتہارات کی مرض میں خاصوں پر ہماری سندھ حکومت بہت آگے ہے اور وہ بلینز میں اس وقت اشتہارات جاری کر رہے ہیں اور وہ اشتہارات مل تو رہے ہیں میڈیا آنسز کو لیکن اگر وہ اشتہارات صرف اس لیے ہیں کہ پھر حکومت کو سپورٹ فران کی جائے تو اس پر بھی میڈیا کے لوگوں کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اگر ان اشتہاروں کے پیسوں سے میڈیا ورکر کو سہولت نہیں مل رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رشوت کے زمرے میں بات آئے گی اور رشوت تو کسی صورت تابل و قبول ہونی نہیں چاہیے یہ پانشاہتوں کا ہی نظام ہے کہ آپ آواز بلند کرنے آپ لوگوں کو خرید لیں آپ میڈیا کو خرید لیں آپ املاس کی صلاحیتوں کو سلک کرنے اپنی طاقت کے ذریعے سے تو یہ کسی صورت میں بھی تابل و قبول نہیں ہونا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلم ماضی کی طرح اس میں ایک مرکز بنے اس پر آواز اٹھائے اس پر ایک زبردست قسم کی ڈیویٹ شروع کرے اور مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلائے تبادلہ خیال کرے اور یہاں سے وہ تحریک جنب لے جو واقعہ تنگ تم اس کم اس ساڑھے تین کروڑ لوگوں کے لیے تو آواز بلند کر سکے آج لوگ کی آمد یہاں پر ہمارا بڑے خوشی کا باعث ہوئی ہے بڑی تعداد مسحافی آئیں اس کے اندر ڈائیکٹر نیوز تھے بیرو چیف تھے ایڈیٹرز تھے اقبارات کے صحافتی تمام تنظیمیں تھیں بلا تفریق ہم نے سب کو دعوت دی کیمرمنٹ رپورٹرز کی جتنی تنظیمیں ہیں ہر شو بے زندگی کی سب لوگ یہاں پر آئے اور بڑا محبت اور خلوش کے ساتھ سب کو ہم نے آم پیش کیے جس پہ لوگوں نے بڑے خوشی کا دار کیا تو میں ہمارے جو منتظمین تھے جو ہماری کمیٹی تھی میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ساتھ لوگ جو تشریف لائے ہیں ہاں پر خواتین میں بڑی تعداد کے اندر ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری روایت جو ہے اسی طرح جائے رہے گی جماعت اسلامی کی اس روایتی عام پارٹی اور تقریب ملاقات میں موجود صحافی انتہائی خوش نظر آئے بہت سے صحافیوں سے ہماری آف کیمرہ اور آن کیمرہ بات بھی ہوئی جن کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرامات میں صحافیوں کو آپس میں مل بیٹھنے اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرامات ہوتے رہنے چاہیئے ان کا تسلسل صحافیوں کو آپس میں ربط قائم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کیمرہ مینزی شان شیخ کے ساتھ محمد سعید اسلام رہ نیوز کراچی